سفید مکھی اتنی خطرناک کیسے ہے اور کپاس کی کیسے تباہی کرتی ہے اور اس تباہی سے کیسے بچا جا سکتا ہے یہ سب جاننے کے لیے ماہر حشرات فیضان علیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام اچھا گرم بغور جائزہ لیں تو سفید مکھی کی چار حالتیں ہیں پہلے نمبر پہ انڈے اس سے بچے نکلتے ہیں پھر پیوپا بنتے ہیں اور پھر بالگ مکھی ان میں سے دو حالتیں انڈے اور پیوپا یہ نقصان نہیں کرتے لیکن دوسری دو حالتیں بچے اور سفید مکھی بالگ یہ دونوں نقصان کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں حالتوں میں سے زیادہ خطرناک حالت کونسی ہے دیکھیں بالگ سفید مکھی راست چوزتی ہے ایک پودے سے اور مختلف پودوں سے لیکن جو سفید مکھی کے بچے ہیں وہ ایک ہی جگہ اپنی نیڈل انسٹ کر کے رگوں سے راست چوزتے رہتے ہیں اور دوسرے نمبر پر ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور بالگ مکھی سے پانچ گناہ تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں اس لیے سفید مکھی اور اس کے بچے پتے کی رگوں میں سے راست چوزتے ہیں زیادہ راست چوزنے کی صورت میں ان کی بیک سے اکلیس دار مادہ خرج ہوتا ہے جو نچلے پتوں کی اوپر والی سطح پر گرتا ہے اور پتے چپ چپاہٹ شو کرتے ہیں اور اس سے ہوا میں موجود سوٹی مولڈ جو کہ ایک فنگس ہے پتے اوپر جم جاتی ہے اور پتوں کی اوپری سطح کالی کر دیتی ہے جس سے ان پر سورج کی روشن نہیں پاڑ رہے ہوتی اور پتے کا فوٹسنسز کا عمر روک جاتا ہے چونکہ پودے کی فوڈ فیکٹری پتے ہیں اور جب فوٹسنسز کا عمر روک جاتا ہے تو خوراک بنانے کا عمر روک جاتا ہے خوراک نہ ملنے کے وجہ سے پتے اور پودے مرچانا شروع کر دیتے ہیں فیضان صاحب یہ بتائیں کہ یہ معاشی نقصان کتنا کرتی سفید مکھی دیکھیں بین ایمین سب ہم اگر دیکھیں تو سفید مکھی کپاس کا بہت زیادہ نقصان کرتی ہے اور اگر ہم بروقت کنٹرول نہ کریں تو یہ پچاس فیصد تک نقصان کر سکتی ہے اگر لیڈ سون ورائیٹیز میں ارلی اٹیک ہو جائے تو مکمل طور پر یہ کپاس کو نقصان پوچھا سکتی ہیں سر یہ بتائیں کہ کسان سفید مکھی کے نقصان سے کیسے بچ سکتے ہیں عموماً ہمارے کسان بھائی جب کھیت میں داخل ہوتے ہیں تو اڑتی ہوئی بالک سفید مکھی دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور مارکیٹ سے مختلف ظاہری خرید کر صرف بالک سفید مکھی کو کنٹرول کرنے کے ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بالک سفید مکھی کے ساتھ اس کے جو بچے ہیں وہ زیادہ نقصان کرتے ہیں تو اس لیے ہمیں وہ زہر درکار ہے کہ جس سے بالک مکھی کے ساتھ اس کے بچے کنٹرول ہوں پودے کا راس محفوظ ہو اس کا فوٹسنسز کا عمل تیز ہو اور پودے کا رس بنانے کا جو عمل تیز ہو اور وہی خوراک پھول اور گڑیوں کو مل سکے تو اس کا بائر جو حال دیتی ہے وہ ایک منفرد کیمسٹری موونٹو کی صورت میں دیتی ہے جو کہ سفید مکھی کے بالک اور بچے دونوں کو بارے وقت کنٹرول کر کے کپاس اور اس کی پھول اور ٹینڈوں کو محفوظ مناتی ہے جی فیضان صاحب آپ کا شکریہ اکسان بھائیوں سفید مکھی کو کنٹرول کر کے ہی کپاس کی اچھی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لقوامی حالات سے یقین کے ساتھ